آج جا جی آج سنو سنو بھائی آج آپ سنیے دیکھو کہوں چھتوں پر ہم سے ابھی تو نمستیں کر لیں ساتھیوں مجھے آج خوشی ہے یہ نوجوانوں کی تعداد بہت آئے یہ نوجوانوں کی جو جھیڑ ہے یہی بھویت ہے سماجوادی پارٹی کا اور نوجوانوں سے کہیں گے سماجوادی پارٹی کا سمیدان تو پڑھائی دیا ہوگا پچا دھارا جو ہے وہ پچا دھارا کو پڑھئے لویا تیس میں سب کے بھاسن ہیں ان بھاسنوں کو آپ لیجئے اور پڑھئے اور پڑھنے کے بعد آپ کو جنتہ کے بیچ بحث کرنی ہے سب پارٹیاں بولیں گی تو جنتہ سوچے گی کس پارٹی نے کیا بولا ہے تو اس آدھار پر بھوٹ ڈالیں گی اب یہ چاہتا تھا وہ ایک تو سفر ہو گیا جو نوجوانوں کی تعداد اتنی بڑی بھوٹ ڈالیں گی پھر تو پارٹی آپ کی ہے نوجوان اور بوڑھے اور کئی تیزے سے ساتھ ایسے ہیں کہ چھیتی تاکہ آدھار کا بھید باؤں نہیں کرنا چاہیے کالے گورے کا بھید نہیں کرنا چاہیے کالے گورے کا بھید کرتے ہو گورے بہت سندر ہیں کیا گورے بہت زیادہ سندر ہو جاتے ہیں زیادہ گورے ہو جاتے ہیں تو بذہورت ہو جاتے ہیں تو سمجھ گئے جات کے آدھار پر چھیتی آدھار پر مہلاؤں کے آدھار پر اسے ساتھ کانتیاں ہیں اس ساتھ کانتیوں کو پر لینے کے معنی سماج بات ہے تو آج ہمیں خوشی ہے موسم بہت تھنڈا ہے کیونکہ باب جو بھی اتنی بڑی تادار دانہ معمولی بات نہیں ہے اور جو ہم جو آپ سے پھر دورانہ تاتے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہماری سواجباری پارٹی بھولی نہیں ہوگی ساویت ہو گیا سواجباری پارٹی جوانوں کی پارٹی ہے نوجوانوں کی پارٹی ہے تو پارٹی آپ کی ہے اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دنیا کی آدھار پر آپ دیکھیں گے کتنا پتلا ہو رہا ہے چاہے امریکہ ہو اور چاہے اور بھی ہم نے دیسوں کے نام مطاف تو جانتے ہیں ان میں بھی پربطن ہو رہا ہے ایک پربطن کی لہر ہے دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر لہر آبائی ہے اور سواجباری پارٹی شروع سے ہی پربطن کی راہ نیز کرتی رہی ہے اور آبی کر رہے ہیں تو جو ہم کہ میں نے بتا دیا کہ نوجوانیں آئے بہت بڑی اتادار میں یہی نعرے لگاتے ہیں یہی بوٹ ڈلبار ہے یہی ماہور بناتے ہیں سماجباری پارٹی کے نوجوان تو نوجوانوں آپ کی بہت بڑی جمہ داری ہے لیکن ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ تیر باتیں میں نے بتائی تھی کسان نوجوانوں بیوپاری یہ تیر کو میں نے کہا لوک سواکر اندر پرہمندی جی آپ دیش کو سکتالی بلانک آتے ہو سکتالی کہاں دھون رہے ہو سکتالی تیر کر دیجئے کسانوں کو سبرہ دیجئے کھاد بیج سچائی کی اور ان کی لاغت خرچہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کو قیمت ہو نوجوان بہت بڑی تعداد میں ہیں ان کو روجگار نوکری کہیں کہیں فوج میں پی ایسی میں پلس میں کہیں 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 اور رہے سائے سوالبادی پارٹی میں نوجوان ہے اب اسی طرح بیپاری ہے یہ تین ہیں سنجھے جو دنیاں بھر کے بھاتر دی جاتے دیکھو سکتالی بنانے والے تین لوگ ہیں نمبر ایک کسان نمبر دو جوان نمبر تین بیپاری بیپاری کھرید کریں لاب دے کسانوں کو اور پھر وہ وہاں لے جائے بیزیسوں میں بھی بھیجیں اور دیش میں بھی درد سوزار اپنا بیپار کریں تو آپ سبھلو نوٹ کرلو سبھلو دیش کو اس تک سالی بنانے والے تین لوگ ہیں کون کون کسان نوجوان اور بیوپاری یہ بھی آج آپ سے کہنے آئے ہیں اور یہ یہ بھاتر میں نے دیا ہے لوگ سوا کے اندر تو آپ کو جانکاری ہونا چاہیے لوگ سوا کے کئی بیجے پی کے دیتا ہوں نے اور انہوں نے دکھیا تھا بیجے پی کے دیتا ہوں نے بہت ہائی دی کہ ہمارا دیماغ ساپ کر دیا دیش کی ایسے سکسالی ہوگا آپ نے تین باتیں بتا دی تین ہی کیا راہ پر دیش سکسالی ہوگا سمجھ گئے بتاؤ نوجوان پیدا نمبر ایک کسان ہے پھر نوجوان ہے اور پھر بیوپاری ہے کسان پیدا بار کرے گا کسان پیدا بار کرے گا نوجوان سنگست کرے گا محنت کرے گا پھوج میں جائے گا پولیس میں جائے گا پی ایسی بھی جائے گا کچھ لوگ اپنے کھیتی میں کام کریں گے یہ نوجوان ہیں اور بیوپاری کو بھی نفت نہیں کرنا چاہیے بیوپاری کو لاب ہو تو بیوپاری سب خرید کر لے گا کسانوں کو اب مول دے دے گا جاتا پیدا بار کرنے والوں کو مول دے جاتا تو باپ کو میں کہنا چاہتا ہوں دیش سکسالی کیسے ہو تین باتیں ہیں جو تمہیں اور اپنے آج یاد ہو گئی ہو گئی تین باتیں ہو گئی نمبر ایک کسان نمبر دو نوربان اور نی نمبر تین بیوپاری یہ تینوں کو سبزہ دینی چاہیے دیش سکسالی ہو جائے گا مجھے آج ایسان ہی کہنا ہے بہت بہت دانیمان